السلام علیکم دستو کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تو ہم لوگ خیریت سے ہوں گے ستو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹا آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں اگر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کا آپ سے اسے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی یادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے سب سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت کے اندر جو بیچلر لوگ ہیں ان کے لئے کافریات دکتیں کھڑی ہو چکی ہیں جو لوگ ایسے ایریا میں رہتے ہیں جہاں پر فیملی رہتی ہے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کوئیت کی جو منشری کی ٹیمیں ہیں وہ لگاتار ایسے ایریا کا دورہ کر رہی ہیں جہاں پر بیچلر لوگ موجود ہیں اور وہ فیملی ایریا میں رہ رہے ہیں تو ان کے جو بیلڈنگ کی لائٹ ہے وہ کار دی جاتی ہے پانی جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے تو لوگوں کو کافی یادہ پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر آپ لوگ بیچلر ہیں اور ایسے ایریا میں رہ رہے ہیں جو کی فیملی ایریا ہے تو وہاں سے بہتر ہے کہ آپ نکل جائیں آپ کہیں اپنا دوسری جگہ پر بندوبست کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا انشٹری کی ٹیموں کو جیسے ہی پتا چلے کہ آپ فیملی ایریا میں رہ رہے ہیں تو انشٹری کی ٹیم میں آ کر آپ کے روم کے جو بیلڈنگ ہوگی اس کی لائٹ کر دیں گے اور اس کا پانی بند کر دیں گے پھر آپ کو مجبوراں وہاں سے نکلنا پڑے گا تو اس لئے پہلے سے ہی آپ بندوبست کر لیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا اس کے ساتھ ایک لئے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ آئیموں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی سعودھانی برتنی کی ضرورت ایسا کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس طریقے کے نمبر سے آپ کے پاس کال آتی ہے آپ کے آئیموں پر تو اس طرح کے نمبر سے اگر کوئی کال آتی ہے تو پہلی بات تو آپ اس کو ریسیب نہ کریں اگر آپ بائی چانس ریسیب کر بھی لیتے ہیں اور آپ کے نمبر پر کوئی اوٹی پی آتا ہے اور سامنے والا بندہ وہ اوٹی پی آپ سے مانگتا ہے پوچھتا ہے تو آپ اس کو بلکل بھی اوٹی پی نہ دیں کیونکہ آپ کا جو آئیموں ہے وہ سامنے والا بندہ حیق کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اگر آپ اوٹی پی اس کو بتا دیں گے تو آپ کا جو آئیموں ہے وہ سامنے والا بندہ حیق کر لے گا تو آپ لوگ اچھچ کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ آئیموں کا استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی اس طریقے کی کال آئے تو آپ پہلی بات ریسیب نہ کریں اور بائچانس اگر آپ ریسیب کر لیتے ہیں تو جو آپ کا اوٹی پی آئے گا اس کو آپ بلکل بھی نہ بتائیں سامنے والے بندے کو اس کے ساتھ اگر آپ انڈیا پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں تو ریڈ جو ہے وہ کافی ایدھا اچھا جا رہا ہے ابھی آپ پیسے جو ہیں وہ ٹرانسپر کر سکتے ہیں ایک کےڑی انڈیا میں جا کر بن رہا ہے تقریباً دو سو چونسٹ روپے کے آس پاس تو اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو ابھی پیسے جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں اگر پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان کا جا کر بن رہا ہے سات سو چودہ روپے اسی پیسے جبکہ اگر ہم بنگلہ دیس کا بات کریں تو بنگلہ دیس کا جا کر بن رہا ہے تین سو چوالیس پوائنٹ اکھتہ ٹکا اور نیپال کا جا کر بن رہا ہے چار سو انیس روپے ونتیس پیسے اور سری لنکا کا بن رہا ہے ایک ہزار ایک سو باسٹھ روپے بارہ پیسے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیٹ منسٹی آف انٹریئر کی ٹیم نے دو غیر ملکی ورکروں کو گرفتار کیا ہے ہاؤلی گورننیٹ سے جو اپنے روم کے اندر سراب رکھے ہوئے تھے ان کے روم سے سراب کی تیتیس بوتلیں جو ہیں وہ برامت کی گئی ہیں ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کو آگے قانونی کاروائی کے لیے بھیج دیا گیا ہے جہاں پر ان کے خلاف جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ کی جائے گی اس کے بعد ان کو کوئیس سے ڈیپورٹ کر دیا جائے یہ تھی دوستو آج کی کچھ جروری خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جان کر یہ آپ کو اچھے لگی ہو اچھے لگی ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک جرور کر کے جائیں جو دو چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے پلیج چینل کو ابھی سسکرائب جرور کر لیں ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت شکریہ ملتے ہیں شبیلینش ٹوپک کے ساتھ ترقی اپنا خیالو کے خدا